موسیقی السلام علیکم ناظرین ریپورٹنگ اصد میں آپ کو خوش آمدید ناظرین پاکستان مسلمی گنون کی اسلام آباد سے تین نشستے جو ہیں ان کے حوالے سے بڑی اہم پیش رفت جو ہے وہ آج کل چل رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے انہوں نے ایک ایسا حکم جاری کیا ہے ایک ایسا آرڈر جاری کیا ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ جو ہے ان کی آپس میں تھن جائے گی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو اسلام باگ کے تین ایمین ایز ہیں ان کی جو ذرخاص رکھائی تھی اور انہوں نے الیکشن کمیشن پر ادم اعتماد ظاہر کیا تھا اس کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا ایک فیصلہ دیا ہے اور اسلام باگ ہائی کورٹ جو ہے وہاں پر کیا چیزیں چل رہی ہیں آپ کو اس کی تفصیلات بتائیں گے لیکن ابھی تک اگر آپ نے چینل ریپورٹنگ اصل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے ناظرین اسلام باگ کے جو تین ایمین ایز ہیں جن کا تعلق پاکستان مسلمی قنون سے ہے ان میں ایک انجو مکیل خان ہے ایک ڈاکٹر تاریخ فضل چودری ہیں اور ایک جو ہے وہ خورم شہزاد ہیں اب جو یہ ان کا الیکشن ہوا تھا اس پر جو فارم فورٹی فائیو کے حوالے سے ایک ملک بھر میں ایک شور اغوغہ مچا تھا اور اس حوالے سے جو ہے وہ بہت سی چیزیں آئیں راول پنڈی کے جو کمیشنر تھے لیاقت ریچر تھا ان کا ایک بیان بھی آیا اس کے بعد جو ہے وہ بلکلی منظر عام سے ہٹ گئے تو یہ جو چیزیں چل رہی تھیں اس تناظر میں جو ایک الیکشن ٹریبونل اسلامباد کی جو ہے وہ نوٹیفائی ہوئی تاکہ جو الیکشن سے متعلق متنازع کوئی معاملات ہیں ان کو سیٹل کیا جا سکیں اس ٹریبونل میں جو ہے جسٹس تارک محمود جہانگیری ان کو نوٹیفائی کیا گیا تارک جہانگیری صاحب نے انہوں نے جب یہ اس کی ہیرنگ شروع کی الیکشن پیٹیشن تین الیکشن پیٹیشن ان کے پاس آئی تھی پاکستان طریقہ انصاف کے جو آزاد امیدواران تھے جو کہ الیکشن ہار گئے تھے یہ انہوں نے دائر کی تھی ان میں ایک جو ہے وہ شویب شاہین صاحب تھے ایک جو ہے محمد علی بخاری صاحب ہے اور ایک آمیر مغل صاحب ہے تو ان کوئی جو پیٹیشن تھیں انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمارے جو فارم فورٹی فائیو ہیں اس میں ہمارے ووٹ اتنے ہیں اور جو فارم فورٹی سیبن آیا ہے اس میں ہمیں جو ہے وہ ہارا ہوا جو ہے وہ ظاہر کیا گیا جبکہ ہمارے ووٹ جو ہے وہ زیادہ تھے اس پر اسلامباد ہائی کوٹ جو ہے اس کے جو جج جو کہ الیکشن ٹریبونل اس کو پریزائٹ کر رہے تھے انہوں نے جو ہے وہ نوٹسز کیے تمام لوگوں کو حلف نامے جو ہے وہ منگوائے جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں ان کو سمن کیا گیا وہ نہیں آئے ان کے اشتہار جاری کیے گئے اور ان کے اوپر جرمانے آئید کیے گئے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو یہ لوگ تھے جو کہ جنہوں نے پاکستان مسلمی گنون کے جو امیدواران تھے جو کہ ایمینیس بن چکے ہیں ان کو بھی کہا کہ آپ اپنے بیانے عرفی دیں اور فارم فوٹی فائی بھی لے کے ہیں اور گزشتہ ہفتے جو ہیں وہ ڈاکٹر تارک فضل چودری جو ہیں ان کو آخری موقع دیا گیا کہ آپ اپنے دفاع میں اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آ کر کہہ لیں اور اس میں ایک بڑی ڈبلپنٹ یہ ہوئی کہ ڈاکٹر تارک فضل چودری کے جو وکیل ہے بریسٹر تیمور اسلم انہوں نے ریکیوز کر لیا اور ان نے کہا کہ میں ذاتی مصروفیات کی وجہ سے میں اس کیس میں پیش نہیں ہو سکتا اب جو ریکیوز کیا جاتا ہے اس کی جو ہے وہ زیادہ تر وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایک کلائنٹ جو ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ جج پر ازدہ میں اعتماد کریں وکیل جو ہے وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یار میں تو نہیں کرتا میرے اور بھی مقدمات ہیں پھر میری ایک اپنی ایک رپوٹیشن ہے میں ایک کلائنٹ کی وجہ سے ایک عدالت کو ایک جج کو اس طرح سے میں جو ہے وہ ناراض نہیں کر سکتا تو پھر ایسے موقع پہ وہ اسی بات کو بہتر خیال کرتے ہیں کہ وہ سائیڈ لائن ہو جائیں وہ ریکیوز کرنے ہیں وکیل کو اپنے کلائنٹ کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنا جو ہے وہ بندبس کرنے ہیں اپنے لئے کوئی اور وکیل دوننے تو اسی طرح اس طرح یہاں پہ بھی ہوا اور پھر جب یہ ایک ایسے موقع پر آ گیا تھا یہ معاملہ کہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ تینوں نشیستیں جو ہے اس کے پاکستان مسلمی قنون کو جو ہے ان سے ہاتھ دھونا پڑے گا تو اس موقع پر جو ہے وہ یہ جو تین ارکان تھے انہوں نے الیکشن کمیشن میں ایک درخواست دائر کر دی اور انہوں نے کہا کہ جو الیکشن ٹریبونل ہے ہمیں اس پر اعتماد نہیں ہے یہ جو جج ہیں جس سے تارک محمود جانگری ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے وہ ہمیں نہیں لگتا کہ یہ ایک امپارشلی جو ہے وہ اس کیس کو یعنی کہ غیر جانب ذارانہ طور پر یہ سنیں گے اور اس کو ڈیسائیڈ کریں گے ان کو تبدیل کیا جائے اب جو ہائی کورٹ کا جس طرح وہاں پر ہوتا ہے کہ اگر کسی جج پر اعتماد نہیں ہوتا کوئی ترخواست گزار یہ بات کرتا ہے تو اس کا فیصلہ ہائی کورٹ کا جج خود کرتا ہے سیشن کورٹ کا کوئی جج ہو اس کے بارے میں اگر کوئی عدم اعتماد کرے تو وہ پھر سیشن سیول جج جو ہے اس کے خلاف کوئی عدم اعتماد کرے تو پھر سیشن جج جو ہے اس کے پاس یہ کیس چلا جاتا ہے اور پھر وہ کوئی کرتے ہیں لیکن جو ہائی کورٹ کے جج ہیں وہ اپنے طور پر فیسٹا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات یہ کیس سننا ہے یا نہیں سننا لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ ہائی کورٹ کے جج کا نہیں یہ تو الیکشن ٹریبونل کا ہے اور اس پر الیکشن ٹریبونل جو ہے انہوں نے ایک بڑا جو ہے وہ جو آرڈ لکھا تھا اس میں انہوں نے جو جسٹس سارک میں موجہ گی رہی ہیں ان کو ڈائریکشن دی ہے کہ آپ اپنا بھی جو ہے وہ جواب دیں دائریکشن جاری کی ہے ان سے پوچھا نہیں گیا اس میں انہوں نے جو کنٹینشنز جو لکھی ہیں وہ یہی لکھی ہیں کہ جو جسٹس سارک میں موجہ گی رہی ہیں وہ الیکشن ٹریبونل جو ہے وہ پریزائیڈ کر رہے ہیں ان کو الیکشن ایک کے تحت پروسیڈنگ چلانی چاہیے لیکن وہ آرٹیکل ون نینٹی نائن جس کے تحت ہائی کورٹ کے جو ہیں وہ جج اپنے اختیارات استعمال کرتے ہیں وہ ان اختیارات کو جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں وہ جو جو جورسٹیکشن ہے وہ ہائی کورٹ کی استعمال کر رہ ہیں وہ الیکشن ایکٹ کی استعمال نہیں کر رہے اور اس میں یہ بھی کہ ان کی جو ہے وہ امید نہیں ہے کہ یہ امپارشل جو ہے یہ انہوں نے کنٹینشن جو ہے وہ کی کہ جو آہ وکیل ہیں جو یہ لاو میکرز ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امید نہیں ہے کہ یہ کوئی غیر جانب دارانہ دور پر فیصلہ کریں گے تو اس لیے الیکشن ٹریبونل ہے وہ اس کا جو سٹیٹس ہے وہ چونکہ الیکشن ایکٹ کے تحت کام کرتے ہیں ٹریبونل جتنے بھی ہیں تو جسٹس تارک محمود جانگیری جو ہے وہ ان کا جس طریقے سے وہ پروسیڈین چلا رہے تھے وہ ایک ہائی کورٹ کے جیج کی طرح سے چلا رہے تھے ہائی کورٹ کے جیج تو وہ ہے لیکن ٹریبونل جو ہے اس نے الیکشن ایکٹ کے تحت کام کرنا ہوتا ہے بڑا جو ہے وہ سخت آرڈر آف دے ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بھی اور دوسری جو واضح انداز میں یہ بات کہہ دی ہے کہ جی اگر یہ لوگ نہیں آئیں گے تو پھر ہم اپنا فیصلہ سنائیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ پریویل کرے گا یا پھر جو جسٹس تارک محمود جہگیری ہیں وہ آرٹیکل ون نینٹی نائن کے تحت جو اپنے پروسیڈنگ جو ہے جو کہ اس معاملے میں ایک فریق بھی ہیں انہوں نے کہا جی کہ یہ ٹریبنل کی مرضی ہے وہ کسی بھی ذابطے کے تحت جو ہے وہ اپنی پروسیڈنگ جو ہے وہ چلا سکتی ہے لیکن جو آئین میں الیکشن سے متعلق معاملات ہیں ان میں جو لکھا ہوا ہے جو متعلقہ قانون کا لکھا ہے متعلقہ قانون جو ہے وہ ایکٹ ہے الیکشن ایکٹ اب جو الیکشن کمیشن اس کے درمیان جو ایک ہمیں تفریق نظر آ رہی ہے یہ اس پر دیکھتے ہیں کہ بھی کیا ہوگا کیونکہ کوئی ریس ٹریننگ آرڈر اس پر ابھی تک نہیں نکلا ہوا